اور سچائی سے واقع ہوگی اور سچائی تم کو آزاد کریں گی خداونگیس مسیح کے عظیم جلالی قدوس پیارے فاطمہ نام میں آپ سبوں کی خدمت میں جو سچائی ٹیلی ویزن دیکھ رہے ہیں میں پاسٹر ارشد بشیر میرے چرچ کا نام منیسٹریز آف فولی سپیرٹ چرچ ہے آپ سبوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور میں پاسٹر عارف سردار صاحب کا بھائی نبیل کا سچائی ٹیلی ویزن کا شکر گزار ہوں جو گاہے بگاہے ہمیں موقع فرام کرتے ہیں تاکہ ہم سچائی ٹیلی ویزن کے ذریعہ سے خدا کا کلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں ہزاروں لوگ ہیں پوری دنیا کے اندر جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور خدا کی ڈیر و برکات کو حاصل کرتے ہیں سو سٹائی ٹیلی ویزن دیکھنے والوں کو ہم خداون یسمیسی کے نام میں ویلکم اور خوش شاملیت کہتے ہیں سو میرے عزیزوں آئیے ہم آج خداون کا بابرکت کلام سنیں جس کو سننے کے بعد آپ برکت پائیں گے اور خداون آپ کو برکت دے گا سو آئیے مقدس مرکش کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پینتیشویں آیت سے خداون کا کلام ہم مل کر پڑیں گے یہاں پر لکھا ہے اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے ووٹ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی خداون کے کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خداون کا شکر ہو میرے عزیزوں آج ہم خداون کے مقدس کلام میں سے دعا کے بارے میں خدا کا کلام سنیں گے اس سے پہلے کہ ہم دعا کے بارے میں خدا کا کلام سنیں یاد رکھیے گا خداون یس مسیح کی زندگی اور خداون یس مسیح ہمارے لیے یاد رکھیے گا ایک نمونہ ہے خداون یس مسیح ہمارے لیے رول مارڈل ہیں جو کچھ بھی خداون یس مسیح کرتے تھے جو کچھ خداون یس مسیح کہتے تھے یاد رکھیے گا ہمیں بھی خداون یس مسیح کی طرح یاد رکھیں خداون یس مسیح کو ایک نمونہ اپنی زندگیوں کے لیے بنانا ہے جب ہم خداون یس مسیح کو اپنی زندگیوں کے لیے نمونہ بنائیں گے اور جس طرح خداون یس مسیح زندگی گزارتے تھے اس طرح ہم گزاریں گے تو یاد رکھیں ہم ایک فتح مند کامیاب مسیح زندگی بسر کر سکیں گے تو یہاں پر ہم نے پڑا ہے مقدس مرکز کی انجیل میں کہ ابھی دن بھی نہیں نکلا ابھی صبح بھی نہیں ہوئی یس مسیح اٹھ کر ایک ویران جگہ میں گئے ہیں اور وہاں پر جا کر خداون یس مسیح نے دعا کی ہے تو عزیزو خداون یس مسیح آپ بائبل کا مطالعہ کریں انجیل کا مطالعہ کریں خداون یس مسیح نے جب بھی کوئی موجزہ کرنا ہوتا تھا یا جب بھی خداون یس مسیح نے موجزات کرنے ہوتے تھے تو موجزات کرنے سے پہلے کوئی بڑا کام کرنے سے پہلے خداون یس مسیح دعا کرتے اور جب بڑا کام کر چکے ہوتے موجزہ کر چکے ہوتے تو پھر بھی یس مسیح دعا کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ خداون یس مسیح کو بڑا کام کرتے یس مسیح دعا کرتے آئیے بائبل مقدس میں سے چند ایک چند ایک حوالے ہم دیکھیں گے مقدس کلام میں جب ہم مقدس متی رسول کی انجیل اس کا چودما باب پڑھتے ہیں تو اس کی تیرہویں آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے جب یسو نے یہ سنا تو وہاں سے کشتی پر الگ کسی ویران جگہ کو روانہ ہوا اور لوگ یہ سن کر شہر شہر سے پیدل اس کے پیچھے گئے خداون یہ سنسی یہاں پر بھی خداون یہ سنسی کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ سنسی ایک ویران جگہ پر گئے ہیں اور خداون یہ سنسی کے پیچھے لوگ آنا شروع ہو گئے ایک بہت بڑی بھیڑ لگ گئی بہت سارے لوگ ہزاروں کی تداد میں اردگرد جمع ہو گئے خداون یہ سنسی کے اردگرد لوگ جمع ہو جاتے تھے شفاہ لینے کے لیے خداون یہ سنسی کا کلام سننے کے لیے خداون یہ سنسی سے موجزے حاصل کرنے کے لیے خداون یہ سنسی کے موجزے دیکھنے کے لیے مسیبت زدہ لوگ بیمار لوگ اور بہت سارے لوگ خداون یہ سنسی کے اردگرد جمع ہو جاتے تھے تو عزیزو خداون یہ سنسی تنہائی میں تھے دعا کر کے جب خداون یہ سنسی فارغ ہو گئے اور خداوند یسو مسیح کے اردگیرد لوگ جمع ہو گئے بہت بڑی بھیڑ ہو گئی تو خداوند یسو مسیح نے اپنے شگردوں سے کہا کہ ان کو کچھ کھانے کو دو اس سے پہلے شگردوں نے خداوند یسو مسیح سے کہا کہ خداوند یسو مسیح سے کہا کہ استاد شام ہونے لگ گئی ہے شام ہو رہی ہے سو لہذا لوگوں کو رخشت کر دے تاکہ وہ اردگیرد کے علاقوں میں جا کر کھانا مول لے سکیں لیکن خداون یسو مسیح نے ان سے کہا کہ تم ہی ان کو کھانے کے لیے دو تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس تو صرف پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تو ناکافی ہیں لیکن خداون یسو مسیح نے ان سے کیا کہا خداون یسو مسیح نے ان سے کہا کہ پانچ روٹیوں اور دو مچھلیوں کو میرے پاس لاؤ تو عزیزو خداون یسو مسیح نے پانچ روٹیوں کو اور دو مچھلیوں کو خداون یسو مسیح نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے ہاتھ میں لے کر خداون یسو مسیح نے ان کو برکت دی روٹیوں کو برکت دی مچھلیوں کو برکت دی اور پھر خداون یسو مسیح توڑ توڑ کا روٹیاں شگردوں کو دیتے گئے اور شگرد لوگوں کو دیتے گئے تو مقدس کلام میں لکھا ہے پانچ ہزار لوگ یعنی پانچ ہزار جو مرد تھے عورتوں اور بچوں کے علاوہ بچے بھی بہت زیادہ ہیں عورتیں بھی بہت زیادہ ہیں لیکن یہاں پر خالی مردوں کو کاؤنٹ کیا گیا ہے کہ پانچ ہزار مرد جو ہیں وہ کھا کر شیر ہو گئے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ خدا وعیس مصیب پانچ روٹیاں اور دو مچھلیوں کا موجزہ کرتے ان کو برکت دیتے اس سے پہلے خدا وعیس مصیب نے دعا کی ہے دعا میں وقت گزارا ہے اس موجزہ کو کرنے کے لیے حالانکہ خدا وعیس مصیب دعا نہ بھی کرتے تو موجزے کر سکتے تھے لیکن یاد رکھیں وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے وہ ہمیں نمونہ دے رہے ہیں اسی طرح مزید ہم جب خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو ہم یہاں پر یہ سیکھتے ہیں کہ خدا وعیس مصیب مطیحی کی انجیل میں جب آپ اس کا چودوں اب آپ پڑھیں گے اور اس کی بائیسویں آئیسے تو یہاں پر یہ لکھا ہے اور اس نے فوراں شگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رکشت کرے اور لوگوں کو رکشت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑ گیا اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا میرے عزیزو یہاں پر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا وعیس مصیب نے اپنے شگردوں کو کہا کہ تم کشتی میں سوار ہو کر جیل کے پار چلے جاؤ جیل کے پار انہیں نے جانا تھا لیکن خود خدا وعیس مصیب کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا وعیس مصیب تنہائی میں دعا کرنے کے لیے بھی الگ چلے گئے یس مصیب نے دعا کی یہاں پر بھی دعا کے بعد یس مصیب نے ایک موجزہ کرنا تھا اس سے پہلے کہ خدا وعیس مصیب موجزہ کرتے خدا وعیس مصیب کو دعا کی ضرورت تھی دعا کرنی تھی یس مصیب کو اس لیے خدا وعیس مصیب نے کیا کیا یس مصیب نے دعا کی اور اس کے بعد پھر یہ لکھا ہے خداوند کے کلام میں لکھا ہے پہاڑ پر چڑ گیا اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا مگر کشتی اس وقت جیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگ مگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی اور پچیس میں آت میں لکھا ہے اور وہ رات کے چوتھے پہر جیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور شگرد اسے جیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گبرا گیا اور کہنے لگے کہ بوت ہے اور ڈر کر چلے چلا اٹھے میری بہنوں اور میرے بھائیوں یسو مسیح جیل پر چل کر پانی پر چل کر خداون یسو مسیح اپنے شگردوں کے پاس آ رہے ہیں یسو مسیح پانی پر چل رہے ہیں پانی پر چلنے سے پہلے خداون یسو مسیح نے دعا کی ہے دعا میں وقت گزارا ہے عزیزو جب یسو مسیح پانی پر چل کر اپنے شگردوں کے پاس آ رہے ہیں تو خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ شگرد در گئے ہیں خوف زیادہ ہو گئے ہیں کہنے لگے بوت ہے مگر خداون یسو مسیح نے کہا درو مت خداون یسو مسیح نے کہا میں ہوں پترس نے کہا خداون اگر تو ہے تو مجھے بھی حکم دے کہ میں بھی پانی پر چل کر تیرے پاس آ سکوں تو خداون یسو مسیح نے اس سے کہا آہ تو عزیزو پترس بھی خداون یسو مسیح کی طرح پانی پر چلنے لگ گیا جس طرح خداون یسو مسیح پانی پر چل رہے ہیں پترس بھی پانی پر چل رہا ہے لیکن عزیزو کیا ہوا خدا کا کلام یہ بتاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد پترس پانی میں ڈوبنے لگ گیا اس نے کہا خداون یسو مجھے بچا تو خداون یسو مسیح نے اپنا ہاتھ بڑھا کر پترس کو جو ڈوب رہا تھا پانی سے باہر نکال لیا یہاں ہم یہ سیکھتے ہیں یسو مسیح پانی پر چل کر کامیاب ہو گئے پانی پر چلے پترس کیوں ڈوبنے لگ گیا پترس کیوں پانی میں ڈوبنے لگ گیا عزیزو اس کی وجہ یہ ہے خداون یسو مسیح نے تو دعا کی ہے خداون یسو مسیح دعا کر کے خداون یسو مسیح نے یہ موجزہ کیا ہے لیکن پترس کی زندگی دعا یا زندگی نہیں تھی یاد رکھیں جن کی زندگی دعا یا زندگی نہیں ہے یہ جو پانی ہے یہ دنیا کو ظاہر کرتا ہے وہ اس دنیا کے اندر ڈوب جائیں گے دنیا کے اندر کھو جائیں گے دنیا کے اندر ناکام ہو جائیں گے کیونکہ ان کی دعا یا زندگی نہیں ہے وہ زیادہ دیر چل نہیں سکیں گے وہ زیادہ دیر یاد رکھیے گا ایمان پر کھڑے نہیں رہ سکیں گے داما ڈول ہو جائیں گے ڈوب جائیں گے ایمان سے منکر ہو جائیں گے لیکن اگر ان کی زندگی دعا یا زندگی ہے خداون یسو مسیح کی طرح کیونکہ خداون یسو مسیح میں آپ کو پھر بتاؤں کہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے تو یاد رکھیے گا پترس ڈوبنے لگ گیا لیکن ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کی خداون یسو مسیح یہ موجزہ کرتے یسو مسیح پانی پر چل کر اپنے شگردوں کے پاس آتے یسو مسیح نے دعا پھر ہم اور بھائی و مقدس میں سے مقدس یحنہ رسول کی انجیل میں ایک بڑی خوبصورت ہم ایک کہانی ایک سٹوری دیکھتے ہیں زندہ سٹوری ہے یہ مریم مارتھا اور لازر کے بارے میں ہم یہاں پر یہ شیکھتے ہیں دونوں بہنیں مریم اور مارتھا جن کا ایک ہی بھائی لازر ہے خدا کا کلام بتاتا ہے لازر بیمار ہو جاتا ہے اور بہنیں یہ خاندان جو ہے یہ اپنے بھائی کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں ڈاکٹروں کو بلایا ہوگا حکیموں کو بلایا ہوگا اپنے بھائی کی تمارداری کی ہوگی سب کچھ کیا سب کچھ کیا آخر کار جب نہیں ٹھیک ہو رہا تو خداون یہ سمسی کو کہلا بے جا کہ خداون جسے تو عزیز جانتا ہے جسے تو پیار کرتا ہے تیرا دوست ہے وہ بیمار ہے آ کر اس کو شفا دے لیکن مقدس کلام میں لکھا ہے کہ خداون یہ سمسی نہیں آئے آخر کار بائبل میں لکھا ہے لازر جو ہے وہ مر جاتا ہے لازر انتقال کر جاتا ہے اس کی بہنیں تو غم سے نڈھالتیں سارے علاقے والوں نے جان پہچان والوں نے رشتہ داروں نے اس کو کفنایا اور دفنایا ہوگا اور پھر بائبل میں لکھا ہے چار دن کے بعد خداون یہ سمسی آئے ہیں حزیزو خداون یہ سمسی نے لازر کو زندہ کرنا تھا چار دن کے بعد خداون یہ سمسی آئے ہیں اور جب پتا چلا بہنوں کو مریم اٹھ کر بھاگ کر جاتی ہے مارتھا اٹھ کر بھاگ کر جاتی ہے اور خداون یہ سمسی سے جا کر کہتی ہے خداون یہ سو اگر تو یہاں پر ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا خداون یہ سمسی ان سے کہتے ہیں کہ تیرا بھائی جی اٹھے گا وہ کہنے لگی قیامت کے دن جی اٹھے گا یہ سمسی نے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں مارتھا کے ساتھ بحث ہوتی ہے پھر مریم کے ساتھ بحث ہوتی ہے خداون یہ سمسی ان سے کہتے ہیں مجھے قبر پر لے چلو تو وہ کہتی ہے کہ اب تو اس کی لاش میں سے بدبو آتی ہوگی لیکن خداون یہ سمسی نے ان سے کہا کہ میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ جب تم ایمان لاؤ گی تو خدا کا جلال دیکھ ہوگی اور ہم یہاں پر یہ سیکھتے ہیں کہ خداون یہ سمسی قبر پر گئے ہیں خداون یہ سمسی نے لوگوں سے کہا پتھر کو ہٹاؤ یہاں پر ہم یہ سیکھتے ہیں یسو خود بھی پتھر ہٹا سکتے تھے جو لازر کو زندہ کرنے لگا ہے تو پتھر بھی ایسو ہٹا سکتے ہیں لیکن خداون یہ سمسی نے کہا پتھر کو ہٹاؤ یاد رکھیں جو کام انسان کے کرنے والا ہے وہ انسان کرے گا اور جو خدا کا کام ہے وہ خدا کرے گا پتھر لوگ ہٹا سکتے ہیں لیکن لازر کو زندہ نہیں کر سکتے لازر کو زندہ کرنا یہ سمسی کا کام ہے تو یاد رکھیں جو ہمارا کام کرنے والا ہے ہم کریں گے اور جو خدا کا کام کرنے والا ہے وہ خدا کرے گا تو لوگوں نے پتھر کو ہٹایا اور پھر خداویہ سمسی نے آواز دی لازر قبر میں سے باہر آجا اس کا نام لیا خداویہ سمسی نے یاد رکھیں اگر یہ سمسی کہتے ہیں مرد زندہ ہو جائیں تو سارے مرد زندہ ہو جاتے لیکن خداویہ سمسی نے نام لے کر کہا لازر باہر آجا اور مقدس کلام لیکن لازر کفن سمیت باہر آگیا تو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چار دن کے بعد خداویہ سمسی آئے ہیں لازر کو قبر کے اندر رکھے ہوئے چار دن ہو گئے ہیں چار دن یہ سمسی کیا کرتے ہوں گے یہ سمسی کی زندگی دعا یا زندگی تھی یہ سمسی نے اس موزے کو کرنا تھا لازر کو زندہ کرنا تھا تو میرے عزیزو چار دن خداویہ سمسی دعا کر رہے تھے چار دن خداویہ سمسی دعا میں ٹھہرے ہوئے تھے کیونکہ خداویہ سمسی نے بہت بڑا موزہ کرنا تھا تو اس لیے یاد رکھئے گا موزہ کرنے سے پہلے خداویہ سمسی دعا کرتے اور موزہ کرنے کے بعد بھی خداویہ سمسی دعا کرتے میرے عزیزو کوئی بھی بڑا کام جب ہم کرنا چاہتے ہیں یا کرنے لگے ہیں اگر ہماری دعا زندگی نہیں ہے دعا زندگی نہیں ہے دعا نہیں ہے تو ہم ناکام ہو جائیں گے پترس کی طرح پترس کی دعا زندگی نہیں تھی پانی میں ڈوبنے لگ گیا لیکن اگر ہم دعا کریں گے تو خداویہ سمسی کی طرح ہم کامیاب یا سمسی نے پانچ روٹیوں اور دو مچھلیوں پر موزہ کرنے سے پہلے خداویہ سمسی نے دعا کی دعا میں وقت گزارا اور پھر خداویہ سمسی نے موزہ اس سے پہلے کہ خداویہ سمسی پانی پر چلتے خداویہ سمسی نے پانی پر چلنے سے پہلے خداویہ سمسی نے دعا کی اور جیل کے پانی پر یہ سمسی چلے اس سے پہلے کہ خدا من یہ سمسی لازر کو زندہ کرتے یہ سمسی نے دعا کی تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں یاد رکھئے گا یاد رکھئے گا ہم دعا کے بغیر کوئی بھی بڑا کام کوئی بھی موجزہ ہم نہیں کر سکتے اگر میں اور آپ چاہتے ہیں ہم دو ہزار تئیس کے اندر کامیاب کامیاب زندگی بسر کریں یہ سال ہمارے لئے کامیابی کا سال ہو تو عزیزو یاد رکھیں ہمیں بھی خدا من یہ سمسی کی طرح دعا کرنے کی ضرورت ہے یاد رکھیں دعا کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہیں دعا کے بغیر ہمارا بزنس کامیاب نہیں دعا کے بغیر ہمارا بزنس خراب ہو جائے گا ہماری خدمت خراب ہو جائے گی دعا کے بغیر کوئی بھی جو مشن ہے وہ ہم کامیاب نہیں بنا سکتے میری بہنوں اور میرے بھائیوں اپنے گھروں کا نظام چلانے کے لیے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے اپنی کلیشیہ کو بابرکت بنانے کے لیے عزیزو ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے خدا من یہ سمسی کے بارے میں ہم نے سنا ہے یہ سمسی ساری ساری رات بھی دعا کیا کرتے تھے اور یہ سمسی نے کوئی موزہ کرنا ہوتا تھا اس وقت بھی خدا من یہ سمسی دعا کرتے ہیں جب یہ سمسی نے بارہ شاگردوں کا رسولوں کا چناؤ کرنا تھا تو اس وقت بھی خدا من یہ سمسی نے ساری رات دعا کی اور پھر بارہ رسول خدا من یہ سمسی نے چنے تو ہر کام کرنے سے پہلے ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر دعا کی ضرورت ہے تو میری دعا ہے کہ سچائی ٹیلی ویزن کے وسیلہ سے جب یہ کلام آپ کے گھروں تک پہنچے آپ کی زندگیوں تک پہنچے تو آپ دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے گا دعا کرنا نہ چھوڑیے گا دعا کرتے رہیے گا اور جب آپ دعا کریں گے تو آپ دیکھیں گے بڑے بڑے کام ہوں گے جب آپ دعا کریں گے تو عزیزو یاد رکھیے گا ہم برکت پائیں گے ہمارا خاندان برکت پائے گا ہماری کلیسیہ برکت پائے گی سو اس کلام کے وسیلہ سے خداون آپ کو آپ کی خاندان کو برکت دے سننے والوں کو خداون برکت دے یس مسیح کے نام میں آمین اور سچائی سے واقع ہوگی اور سچائی تم کو آزاد کریں گی